بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لوٹرز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں ان میں سے ایک جو ہے یہ مقامی طور پر تیار کردہ پارٹی ہے اور ایک جو ہے یہ کمپنی کا لوٹر ہے یونیٹڈ والوں کا سپریم ان دونوں کا ایک ٹوڑا سا کمپیرزن آپ کو دکھاتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں پلس پوائنٹس ان لوٹرز میں ہیں جو مقامی طور پر تیار کردہ ہیں کچھ پلس پوائنٹس جو ہیں نا وہ کمپنیوں کے لوٹرز میں ہوتے ہیں سب سے پہلے تو کمپنی کے لوڈر میں بھی یہ موٹر سائکل بڑی ہپ والی ہی ڈالی وی ہے مڈگاڈ اور ریگولر میٹر اس میں گڑی ہپ والی موٹر سائکل ہے وہی سیم 1.5 مڈگاڈ ہے لیکن اس کا جو میٹر ہے وہ بھی یہ 1.5 مڈگاڈ ہے واقعی انجن سیم ہے دونوں کا اس میں جو اس کے تافتے ہیں جو سائٹ پہ اس میں جانے لکھا ہے وہ ظاہر ہے اس کمپنی کے لوڈر میں یہ بڑے ہیں کمپنی کے لوڈر میں بلاس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا فریم یا سنگل فریم ہوتے ہیں دوسرے ان میں بیک گئر ہوتا ہے یہ شاپرڈ والے لوڈر ہیں لیکن اس کے ساتھ سے ظاہر ہے ان کی قیمت بھی اسی طرح زیادہ ہے جو مقامی طور پر تیار کردہ لوڈر ہیں یہ چین والے ہوتے ہیں میں یہ نیچے دیکھیں یہ چین کسی گئی ہے اور پیشے بھی چین ڈلی بھی ہے ان میں اس لیے بیک گئر نہیں ہوتا لیکن بیک گئر اگر نہیں ہوتا ان میں تو ان میں قیمت کا بھی خاصہ فرق ہوتا ہے باقی ان کا کمپنی کے لوڈر میں یہ پرش پلین فرش ہوتا ہے بسوں والی چادر یا پولوں والی چادر جسے کیسے ہیں یہ جو مقامی طور پر تیار کردہ لوڈر ہیں ان میں یہ چادر بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن امومن جو ہے نا ایک پلین چادر کو اس طرح بل دے کے مضبوطی دے کے استعمال کی جاتا ہے پولوں والی چادر بھی استعمال کر ساتا ہے لیکن پر کچھ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں بھی ایک سیڈ دی گئی ہے بیٹھنے کے لیے لیکن اس پلاس پانڈ یہ نیچے پاؤں لکھنے کی جگہ بھی دی گئی ہے اور ایک راڈ اگر کوئی بیٹھ رکھنا چاہے یہاں بڑی بیٹھ رکھ سکتا ہے اور سٹپنی اگر کوئی اکسٹا رکھنا چاہے تو ایک چھوٹا سا یہاں انہوں نے بڑی دے دی ہے اس کے ساتھ سٹپنی بندہ لگا آکے تو پیش کے ساتھ کر سکتا ہے یہ کمپنیوں کے لوڈر میں سٹپنی جو ہے وہ نیچے ان کے ساتھ کمپنی نے نیچے پیس کی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ شاپٹ والے ہیں نیچے سے ان کا سسٹم آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ چین والے جو ہیں ان میں اس طرح کا بڑا حصہ نہیں ہوتا اور یہ چین والے لوڈر ہیں یہ نیچے بیٹھ رکھ بھی نارمل ہوتی ہے اور کمپنیوں کے لوڈر میں ڈسک والی بیٹھ ہوتی ہے جو اچھا کام کرتی ہے جنگلہ جو ہیں ان کا سائز جو ہے یہ سکس فیٹ لمبائی میں اور سوچار پٹ چوڑائی میں ہیں یہ مقامی دور پر تیار کردہ لوڈر ہوتے ہیں ساڑھے پانچ پٹ چوڑائی سوچار پٹ چوڑائی سوچار پت ہے اب تول بکس دونوں میں دیا گیا ہے اس میں اسی کے ساتھ ٹول بکس دیا گیا ہے لہذا چاہے ٹول بکس نہیں ہے اسی کے اوپر شیٹ بنا دی گیا ہے اور شیٹ کے نیچے پاؤں لکھنے لیے کو جوگہ نہیں دیا گیا یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں شت دونوں میں فائبر کا شت دیا گیا ہے دونوں کے اوپر یہ راڈز جمکامی طور پر تیار کتر لوگ بھی راڈ لگاتے ہیں اوپر ترپال ڈالی جا سکتی ہیں کامپنیوں نے بھی یہ اوپر راڈ ڈالے ہیں ہمیں بھی ترپال ڈالی جا سکتی ہیں کائٹس دونوں کے آدموں سیم ہیں ہوا جاتے ہیں قیمت کی طرف یہ جو کامپنی کا یونائٹر سپریم ہے یہ ایک لاکھ ستاون ہزار روپے کا ایک لاکھ ستاون ہزار اور یہ جو مقامی طور پر تیار کرداء لوڈرز ہیں یہ آلموست ایک لاکھ اکیس ہزار روپے میں تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کچھ عرصہ چلانے کے بعد سال ڈیٹھ سال کے بعد اگر آپ انہیں سیل کرنا چاہیں تو یہ جو مقامی طور پر تیار کرداء لوڈر ہیں ان کی اتنی قیمت کم نہیں ہوتی اور یہ پھر بھی اچھی قیمت پر سیل ہو جاتے ہیں سال ڈیٹھ سال دور سال چلانے کے بعد بھی یہ لوڈر جو ہے یہ اسی ہزار پچاسی ہزار روپے کا سیل ہو جائے گا لیکن یہ کمپنیوں کے لوڈر ہیں یہ سال ڈیٹھ سال دور سال چلانے کے بعد یہ ایک لگ تاون ہزار کا لوڈر ہے تو یہ ری سیل کرنے جائیں تو یہ ہارٹلی ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار بہت بھی زیادہ سیل ہو ستر ہزار روپے میں یہ پچتر ہزار روپے میں سیل ہوتی ہیں تو قیمت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف بے کے لیے اتنے پیسے نہیں خرجتے وہ مومن ہمارے علاقے میں یہ چین والے لوڈر کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ تھوڑے پیسے میں بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے اور دو سال کے بعد اس کو اچھے پیسے کما کے سیل کر کے نیا بنایا جا سکتا ہے اور بندے کو لازت کم ہوتا ہے پہلے دن آپ نے دیکھا اپنی راہے دی جئے گا ویڈے دیکھنے کا شکریہ السلام علیکم